اگر تمہارے درمیان اقتلاف ہوتے ہیں تو تم اشائے رب نہیں کھاتے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خد کرنٹیوں کے نام گیاروے باپ کی ستروی سے چھبیسوی پھر تینتیسوی آیت اے بھائیو میں یہ حکم دے کر اس کے بارے میں تمہاری تعریف نہیں کرتا تاکہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جب تم کلیسیا میں جمع ہوتے ہو تو تمہارے درمیان اقتلاف ہوتے ہیں اور میں اس کو کسی قدر سچ جانتا ہوں کیونکہ ضرور ہے کہ تم میں بدتے بھی ہوں تاکہ ظاہر ہو کہ کون سے تم میں مقبول ہیں پس جب تم یکجہ جمع ہوتے ہو تو اشائے رب کھانے کے لیے موقع نہیں کیونکہ ہر ایک پہلے اپنا ہی کھانا کھا لیتا ہے اور کوئی بھوکا رہ جاتا ہے اور کسی کو نشاہ ہو جاتا ہے کیا کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں کیا خدا کی کلیسیا کی تحقیر کرتے ہو اور ان کو شرمندہ کرتے ہو جن کے پاس کچھ نہیں میں تم سے کیا کہوں کیا تمہاری تعریف کروں اس بات میں میں تعریف نہیں کرتا کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے پس اے میرے بھائیو جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو آق کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداون کا شکر ہو جماعتی جواب خداون کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے قربانی یا نظرانہ تُو نے نہیں چاہا لیکن تُو نے میرے کان کھولے ہیں سو خطنی قربانی یا خطا کا زبیہ تُو نے نہیں مانگا تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں جماعتی جواب خداون کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے کتاب کے تُو مار میں میری بابت لکھا ہے کہ میں تیری مرضی بجالا ہوں اے میرے خدا میں اس میں خوش ہوں تیری شریعت میرے قلب کے این درمیان ہے جماعتی جواب خداون کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے میں نے بڑی محفل میں تیری صداقت کی بشارت دی ہے اے خداون تُو جانتا ہے کہ میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا جماعتی جواب خداون کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے جتنے تیرے طالب ہیں وہ سب تجھ سے خوش ہوں اور شادمانی کریں جو تیری نجات کے مشتاق ہیں ہر وقت کہا کرے خداون کی تعظیم ہو جماعتی جواب خداون کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے